بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان نے قوم سے خطاب کیا ہے اور اس میں کچھ باتیں واضح کر دی ہیں جو میرا بھی استدلال ہے ویسے یہ جو کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے مار کے یا جو بھی کر کے کہ جی وہ آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں یا ٹویٹس کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی نو میئی کا میں مضمت کرتا ہوں اور فوج کے ساتھ پتہ نہیں میرا بڑی محبت ہے عمران خان نے کہا کہ مجھے پہلی بار پتا چلا سپریم کورٹ میں تو میں نے سب سے پہلے وہاں مضمت کی کون مضمت نہیں کرے گا صرف یہ بات کہہ دینا کہ تحقیقات کروا ہو اس سے کوئی ملک دشمن کیسے ہو گیا شفاف تحقیقات کریں سب کے سامنے سب تفصیل رکھ دیں لیکن اس سے پہلی جج جیوری ایکسکیوشنر صاحب بن گئے ہیں تو میں عمران خان نے جو کہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن جو ایک چیز سب سے واضح کی ہے عمران خان نے انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مذاکرات کیے جائیں لیکن کہتے ہیں جب بھی میں مذاکرات کی بات کرتا ہوں ایک دم سے پھر چھپا پڑ جاتا ہے دو نئے کیس بن جاتے ہیں جیسے کہ میں آپ کمزور پڑ گئے ہوں تو اور دباؤ اس کو یہ ختم ہو جائے گا عمران خان نے ایک اور بات واضح کر دی ہے کہ جتنا مرضی دبا لیں ازادی کے لیے یہ نہ سمجھنا کہ آپ میں کوئی گھبرا گیا ہوں یا پیچھے اڑ گیا ہوں یا دھر گیا ہوں یا کمزور پڑ گیا ہوں تو اس لیے میں مذاکرات کی بات کر رہا ہوں عمران خان نے پھر کچھ عداد و شمار دکھائے ہیں عداد و شمار ایکسپورٹس کے تباہ کن ہیں ہماری کرنسی کی ویلیو کیا ہے تباہ کن ہے ہمارا جی ڈی پی کیا ہے تباہ کن ہے مہنگائی تباہ کن ہے یعنی کسی چیز کو آپ ٹچ کر لیں تباہی مچی بھی ہے پورے ملک میں اس میں عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے ملک کی فکر ہے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جو آپ مار دھاڑ کر رہے ہیں دبا رہے ہیں اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے مسائل حل ہوں گے جب آپ الیکشن کی طرف جائیں گے لوگوں کو ایک امید لگی رہی اس پورا سال سوا سال اور ابھی بھی کسی حد تک کہ چلیں الیکشن اگر ہو گئے تو اس میں ہم اپنا غصہ نکال لیں گے آپ ان سے اگر یہ بھی چھین لیں گے آگے مہنگائی تاریخ کی بلانترین سطح پر آخر کب تک لوگ یہ برداشت کریں گے یہ پریشر کوکر پھٹ جائے گا بغیر سیاسی جماعت کے بغیر کسی ڈیمانڈ کے یہ بار جائے گا پھر کیا کریں گے کب تک لوگ برداشت کریں گے کب تک لوگ اپنے بچوں کو بھوکا رکھیں گے کب تک وہ انہیں سکولوں سے نکالیں گے لوگوں نے اوریڈی بہتر سکولوں سے نکال کے لوگوں کو اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں ڈالنا شروع کر دی جہاں پہ فیسے کم ہیں کب تک لوگ کمپرومائز کریں گے آخر ایک لیمٹ ہوتی ہے نا کمپرومائز کرنے کی جب آٹے چینی کا مسئلہ پڑ جائے گا جب دالوں کا مسئلہ پڑ جائے گا کب تک لوگ برداشت کریں گے یہ سب کچھ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے عمران خان نے تمام قوتوں کو مذاکرات کی دعوت دی دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا کہ جی حکومتی ایک آیا بندہ وہ پتہ نہیں کوئی وزیر صحت اسے بنا دیا لیے نہیں ان لوگ کوئی شرم بھی نہیں آتی کس قسم کے بندے کو وزیر صحت آپ نے بنا دیا یعنی کوئی کلیبر کوئی کلاس نہیں رہ گی پاکستان میں اینیوے وہ آکے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں پتہ نہیں خون میں کیا آگیا ہم نے پشاب چیک کر لیا عمران خان یعنی جو چیز توشہ خانہ سے شروع ہوئی تھی وہ اب عمران خان کے پشاب کے ٹیسٹ پہ آگے ختم ہوئی یہاں تک نوبت آگئی میڈیکل ریپورٹ میں یہاں تک لکھا ہے کہ مائنڈ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے بھائی یہ کون لکھتا ہے کون تھی میڈیکل ریپورٹ ہے بشاب اور خون میں کا مائنڈ انٹیکٹ ہونے کا پتہ چلتا ہے نیچے ڈاکٹر کا یا اپنے ہی خود ہی کوئی ہاتھ سے لکھا ہے خود ہی لکھ دی ہے اس کو ہائی لائٹ کر دی ہے کہ جی منٹلی انسٹیبل ہے عمران خان تو پتہ نہیں غصے میں ہے انگزائٹی میں ہے تو پتہ نہیں کیا ہے اس کو ایک طرف لکھا ہوئے ریپورٹ میں بلڈ پیشر نارمل ہے بلکہ لور اینڈ کا نارمل ہے یعنی بلکل یہ اچھا ہے ہارٹریٹ بلکل ٹھیک ہے پلس ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے تو انگزائٹی کیسے پتہ چل گیا ہے ڈاکٹر کو انگزائٹی یا ایسا کچھ ہوتا ہے تو کوئی ہارٹ بیٹ ہوتی ہے کوئی بلڈ پیشر اوپر نیچے ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ سب ٹھیک ہے لیکن لکھاوے جی اس کو شدید انگزائٹی ہے اس کو یہ ہے اس کو وہ ہے اسی لکھ دی ہے وہاں پر جو اصل ریپورٹ دیکھیں یہ کوئی گولیاں نہیں لگیں اس کو تو ایسے ڈرام میں کوئی فریکچر مطلب کوئی فریکچر نہیں ہے اصل ریپورٹ کہتی ہے کہ عمران خان کو اتنی گولیاں لگیں اتنے زخم ہیں اور وہ اصل ریپورٹ خود ہی سما کے جو ریپورٹر ہیں زائد گشکوری وہ شیئر کر چکے ہیں اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی لیکن ظاہر ہے کہ بے شرم لوگ ہیں جب آپ شرم اتار دیں تو پھر آگے کچھ پیچھے بچتا نہیں ہے اس قدر دبانے کے باوجود بھی اس قدر مظالم کرنے کے باوجود بھی جاری ہے صاحب کو لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھ لیا ہے میں آپ کو یہ بات کافی ٹائم سے بتا رہا ہوں بلکہ ایک ڈکٹیٹر مووی ہے دا ڈکٹیٹر اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ وڈایا کا جو کنگ ہے وہ بڑی ینگ ایج میں بادشاہ بن جاتا ہے تو وہ ریس بھی جب لڑتا ہے اسے شوک ہے اولمپکس کا تو وہ سارے میڈل خود ہی جیت لیتا ہے وہ کیسے جیتا ہے جو بھی اس کے ساتھ ریس کر رہے ہوتے ہیں وہ انہیں گولی مار دیتا ہے اکیلے ریس میں بھاگتا ہے تب جیتنا ہے یہاں پہ کیونکہ انہوں نے پروجیکٹ بلاول لانچ کیا ہوا ہے بغلول نے کوئی دوزار بیس ہکیس میں ایتھنگ کہا تھا صافیوں سے میٹنگ میں کہ بلاول آپ فیوچر ہے پاکستان کا اور ایک تصویر جاری ہوئی تھی جس میں بغلول صاحب نے گلے لگایا ہوا تھا بلاول کو وہاں سے یہ پروجیکٹ شروع ہوا ہے اور اب کیونکہ عوام میں پذیرائی نہیں مل رہی ہر کوشش کر کے دیکھ لیں تقریریں کروا کے دیکھ لیں بیرونی دوریں کروا کے دیکھ لیں ایک فیصدہ ٹوٹل عوام میں پاپولارٹی اب جب تک اکیلے نہیں بھاگیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا وہ اکیلے بھگوانا چاہتے ہیں اس لیے یہ سارا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے عمران خان کے قریبی ترین لوگوں کو بھی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا کیا کس کس طرح کی دھمکیاں دیں ہمیں تو نہیں بھتا لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کو اپنے پیاروں سے پیار ہوتا ہے ان کی خاطر وہ چپ کر جاتے ہیں کل کو ہم جیسے کو بھی مار دیا جائے گا کسی طرح سے چپ کروا دیا جائے گا لیکن صورتحال آپ یاد رکھئے گا جو ہم نے بولنا تھا ہم بول چکے ہیں اپنا کام کر چکے ہیں عمران خان نے جو بولنا تھا وہ بول چکے ہیں اپنا کام کر چکے ہیں آگے اب عوام نے اپنی ازادی لینی ہے دیکھیں یہ کوئی عمران خان کی ازادی کی بات نہیں ہے یہ میری ازادی کی بات نہیں ہے عمران خان اپنی زندگی بڑی زبردست گزار چکا ہے اس پاکستان کے گھٹن زیادہ محول میں بھی وہ ایک شندھار زندگی گزار چکا ہے اسے کیا ضرورت ہے آپ لڑنے کی اس عمر میں ارام سے کہے جی بھائی میں توبہ کرتا ہوں تحریک انصاف ختم کرتا ہوں میں جا رہا ہوں بھائی ملک سے باہر فنش کرو اس سارے کو معافی مانگو جا کے پاؤں پکڑے گاڑی کے ڈگی میں جا کے بیٹھ کے جیسا شباز صاحب جاتے رہے جا کے بیٹھے جا کے پاؤں پکڑ لے ٹھیک ہے وہ کہیں گے چلے جاؤں ملک سے باہر ایسا کیا ہے وہ بھی جان چڑھائیں گے شکر ہے یہ ٹنشن اتری وہ کیوں لڑ رہا ہے وہ پاگل ہے دیکھیں اصل میں تو عوام کے لیے یہ ہے نا تو جب بھی عوام فیصلہ کریں گے تب بھی عوام کو ازادی ملے گی اس کے لیے عوام نے سوچنا ہے کہ انہوں نے آگے کب تک جھٹے رہنا ہے کیا لائے عمل استیار کرنا ہے تو یہ تو عمران خان کا ہے کہ وہ ڈیالوگ کرنا چاہتے ہیں انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ ماردھار سے جو آپ کر رہے ہیں مسئلے بڑھیں گے دیکھیں ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل کیونکہ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتا اکل جو ہے نا غصہ بھی آ جائے طاقت بھی ہو تو وہ پھر اکل کا دشمن بن جاتا ہے absolute power تو always corrupt یہ تو ایک پکی بات ہے پتھر پہ لکی ہے تو ہماری باتیں بھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے لیکن میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جب غصہ ہوتا ہے لوگوں کو آپ کے غلط فیصلوں پر اور جب آپ انہیں پھر اور زیادہ ڈراتے ہیں دباتے ہیں تو وہ غصہ نفرت میں بدل جاتا ہے نفرت جنریشنز تک آگے جاتی ہیں میں اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں اب بھی وقت ہے اب بھی کچھ نہیں گیا اگر اب بھی شفاف الیکشن ہو جائیں شفاف الیکشن آپ نے توڑ لیا نا طریقہ انصاف اب بھی شفاف الیکشن کروا دیں عوام کی توپوں کا رخ واپس سیاستدانوں کی طرف آ جائے گا اداروں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی خدارہ یہ پریس کونفرنسز نہ کروائیں جو آپ کروا رہے ہیں لوگوں سے یہ شہیدوں کے خون کی توہین اور تزلیل لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ انہیں مار کے انہیں ڈرا کے دھمکیاں دے گئے کسی کا تیرہ سال کا بچہ ہے کسی کا کاروبار تباہ کر رہے ہیں کسی کا گھر تباہ کر رہے ہیں کس کے بہن بھائی کسی کے رشتہ دار ان کو آپ ٹرورٹر کر رہے ہیں یہ شہدہ کی توہین ہو رہی ہیں شہدہ ہمارے ماتھے کا جھوم رہے ہیں خدارہ اس طرح ان کی تزلیل مت کریں سیاسی مقاصد کے لیے استعمال مت کریں ان کو جو لوگ بارڈر پہ کھڑے ہو کے مارا دفاع کرتے ہیں کوم ان کو سلوٹ کرتی ہے اس کے لیے آپ کو کسی سے پریس کانفرنس کروانے کی ضرورت نہیں ہے کوم کو صرف مسئلہ ہے کہ چند لوگ جو بند کمروں میں فیصلہ کرتے ہیں آپ کو یہ زوم ہے کہ آپ بند کمروں میں اگر کسی کے قتل کا فیصلہ بھی کرتے ہیں تو آپ ملک کے وسیطر مفاد میں کرتے ہیں کوم یہ کہتی ہے کہ ملک کا وسیطر مفاد آپ کوم تیہ کرے گی بند کمروں میں لوگ تیہ نہیں کریں گے اگر آپ نے نکالا تو اس نے نکلنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے واپس لے کر آو یا ان کو نکالا اس نے ایک ہی بات کی الیکشن ہونے دو اگر آپ بیچ میں لچ نہ تلتے میں آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں تین اپریل کو اگر آپ لوگ لچ نہ تلتے عدالتیں نہ کھلواتے عدالتوں سے فیصلے نہ کرواتے ملک الیکشن کی طرف چلا گیا تھا اداروں کی طرف کسی کا کبھی توجہ دھیان جانا ہی نہیں تھا کوئی بیانیاں کسی چیز کیا کچھ ہونا ہی نہیں تھا وجود ہی نہیں ہونا تھا سیاستدانوں کی لڑائی تھی انہوں نے عدم اعتماد کیا عمران خان نے سیاسی چال چال کے ان کو چت کر دیا الیکشن میں چلے گی الیکشن ہوتے جو جیتا وہ کم نے آ جاتا میدان تو یہ ذرا غور کریں اپنے فیصلوں پہ کہ جو غلط فیصلے کیے گئے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے اس پہ دوش نہ دیں جو الیکشن مانگ رہے تھے عمران خان نے اس کے بعد بھی بار بار یہی کہا کیا یہ بات سچ ثابت نہیں ہوئی کہ عمران خان نے کہا تھا ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے کیا یہ سچ ثابت نہیں ہوا کہ عمران خان نے کہا تھا یہ معیشت نہیں چلا سکتے کیا یہ سچ ثابت نہیں ہوا کہ حالات اتنے برے ہو جائیں گے کہ کسی سے اسمبالیں نہیں جائیں گے اب کسی سے اسمبالیں نہیں جا رہے ہیں ایم ایف کا پروگرام بھی ابھی فیلال جو ہے وہ جبرڈی میں ہیں اگلا بھی بتا نہیں وہ اب کس طرح آئے گا کن شرائط پہ آئے گا یہ سارا کچھ ہوا نا اس کا ایک ہی حال تھا کہ اگر آپ پچھلے سال میں ہی میں الیکشن کروا دیتے لاؤں مارچ سے پہلے بھی اس تاریخ کو معاملات ہے اگر آپ کرنے کی بات کر رہے ہیں عمران خان نے ملتان کا عظیم و شان جلسہ تھا لاکھوں لوگ تھے وہاں پہ ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ کسی نے نہیں دیکھا عمران خان کی جلسوں میں بھی وہ ایک بڑا جلسہ تھا وہاں پہ عمران خان نے لوگوں کہا کہ کچھ امید لگی ہے میں وقت دیتا لاؤں مارچ نہیں کر رہا آپ نے پھر ٹالا بھاگے بھاگے ایک صاحب آئے کہا جی نہیں نہیں پہلے آئیم ایف کا پروگرام بحال کریں میں اسے لے کر جا کے آگے اگست تنبر میں بات بنی وہی اگر الیکشن ہو جاتے وہی اگر الیکشن ہو جاتے اگلے مہینے دو میں تو آئیم ایف کا پروگرام اگلی حکومت آ کے چلا لیتی تب سے لے کر اب تک صرف ایک کسٹ ملی آئیم ایف کی تو کیا ملا الیکشن روک کے ملت تو تباہی نکل گئی نا اور پھر میں ایک اور بات کرتا ہوں کہ چلیں سال ڈیڑھے عمران خان اور حکومت کر جاتا اس کے بعد آپ نارمل ٹرانزیشن ہونے دیتے دھاندلی کر کے اوروں کو جتا دیتے جنہوں کو آپ نے جتانا تھا ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی یہ سارا کچھ کرنے کی کہ اسی سال کرنا ہے کہ یوکرین کی جنگ سار پہ آ گئی تھی عمران خان نے نہیں ماننی تھی بہت ساری باتیں وہ منوائی جا سکتی تھی عمران خان کو بتایا جا سکتا تھا کہ اگر ہم نے نہ مانا نہ ہم نے اتحار دیا یہ ساری باتیں ہیں تو ہمارے لیے حالات بڑے خراب ہوں گے یہ چلایا جا سکتا تھا معاملہ لیکن تب آپ نے جلدبازی میں سارا کچھ کیا اب ملک لگ گیا ہے کنارے بلکل آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ آپ سنبھال لیں گے سنبھالنے والے ہوتے ہیں نا تو پچھلے مارشلہ چار لگ چکے ہیں جناب پاکستان اب ترقی یافتہ ترین ملک ہوتا ہے ہم امریکہ کی جنگوں میں بھی شرکت کر چکے ہیں پاکستان وہ ہی کھڑا ہے سفر ہمارا ہو ہی نہیں رہا ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں خدا رہا سوچ لیں ہم ملک کی بات کرتے ہیں ملک کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں پاکستان کے بعد 75 سالوں میں پہلا موقع آیا تھا پہلا موقع امران خان کے انڈر لوگ رنگ نسل زبان فرقہ اس سب کو بھول کے ایک ہو گئے تھے اس شطری کے نیچے آپ کو کیوں نہیں عوام کا اطاعت پسند میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں عوام کا یہ اطاعت پاکستان کی ترقی کا زامن ہو سکتا ہے اس پہ ذرا تھنڈے دل سے خدا رہا سوچ لیں ہماری باتیں آپ کو کڑوی لگتی ہیں تھنڈے دل سے سوچیں ذرا ان باتوں کو سوچیں گے تو آپ کو امران خان کی جو مذاکرات کی دعوت ہیں وہ بھی سمجھ آ جائے گی بیٹھیں بات کریں الیکشن کی طرف جائیں شفاف الیکشن ہو اور جو جیتے اس کے منڈیٹ کو قبول کیا جائیں یہ جو آپ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ امران خان کی ساری پارٹی کو کرش کر رہے ہیں پارٹییں ایسے کرش نہیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اس الیکشن میں پیچھے رہ جائے طریقہ انصاف اس وجہ تھے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی کینڈیٹی آپ نہ کھڑا ہونے دیں ہو سکتا ہے جو بھی ٹکٹ لے اس کو آپ غائب کر دیں اس کے فیملی لیکن کب تک ایسے چلے گا یہ جماعتیں اگلے دو تین سالوں میں اور غیر مقبول ہو جائیں یہ تو غیر مقبول ترین ہیں اس سے ان کی کم بیک تو ہو نہیں سکتا حکومت میں آکے تو کبھی بھی کوئی جماعت مقبول نہیں ہوتی تو یہ اور غیر مقبول ہو جائیں گے پھر آپ کب تک یہ چلائیں گے رگو اسلام بل آخر پھر کم بیک ہو جانا ہے تحریک انصاف نظریہ ایسے نہیں مرتے ایک بھی بندہ بچ کیا نا نظریاتی تحریک انصاف کو وہ پھر کھڑی کار لے گا تحریک انصاف وہ عمران خان کو مارنے میں بھی کمیاب ہو جاتے ہیں سوچ لیں سوچ سمجھ کے چلیں آگے یہ جلدبازی میں اور غصے میں اور اس طرح کے فیصلے جو ہیں یہ پاکستان کیلئے نقصان دیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاک آپ سب کا احمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ